السلام علیکم بول نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محوش نصار ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن کا آغاز کرتے ہیں نون لیگ راہنما رانا سناولا کہتے ہیں جو سریس ٹیٹائٹ جواد اس خواجہ اپنے اعتراضات کے ذریعے فامی مجرموں کو ریلیف تلوانا چاہتے ہیں ان کا سیویلینز کے ملٹری کوٹ میں ٹرائل پر بنے انٹراکوٹ اپیل کے بینچ کے سربراہ پر اعتراض ایک مضموم اقدام ہے جواد اس خواجہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے عالی عدلیہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ٹویٹر پر لکھا ناوائی کے مجرم ملک اور قوم کے مجرم ہیں کسی بھی ریائت کے مستحق نہیں ایسے حد کرنے کامیاب نہیں ہوں گے نون لیگ راہنما رانا سناولا کہتے ہیں کہ جو سریس ٹیٹائٹ جواد اس خواجہ اپنے اعتراض کے ذریعے قومی مجرموں کو ریلیف تلوانا چاہتے ہیں ان کا سیویلینز کے ملٹری کوٹ میں ٹرائل پر بنے انٹرا کوٹ اپیل کے بینچ کے سربراہ پر اعتراض ایک مضموم اقدام ہے جواد اس خواجہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے عالی عدلیہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ٹویٹر پر لکھا ناوائی کے مجرم ملک اور قوم کے مجرم ہیں اور کسی بھی ریائت کے مستحق نہیں ہیں ایسے حد کرنے کامیاب نہیں ہوں گے جسٹس ریٹائیڈ جواد اس خواجہ نے جو اعتراض اٹھائے ہیں ایک ایسے قومی مجرموں کو ریلیف دلوانے چاہتے ہیں وہ جن کا جو ہے وہ ایک بہت ہی پاکستان کی ریاست کے خلاف گھناؤنا جرم ہے تو میرا خیال ہے بڑی مشکل سے موجودہ چیف جسٹس نے جب وہ آئے چارج سنبھالا اور انہوں نے تمام عدلیہ کو کھٹا بھی کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا جو ملٹری کوٹس کے حوالے سے جو ایک بینچ بنایا گیا ہے اس کے سربراہ پر اعتراض جو ہے اس کے مقاصد جو ہے وہ کوئی میرے خیال میں سوائے اس کے کہ وہ مضموم مقاصد ہیں اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تو نوائی کے جو مجرم ہیں وہ تو ظاہر ہے پورے ریاست کے مجرم ہیں وہ قوم کے بھی مجرم ہیں وہ قانون کے بھی مجرم ہے اور ایسے لوگوں کو چاہے وہ کوئی بھی ہوں ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی بھی ریایت دینا جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزارے جو کہ انہوں نے پہلے ہی جب وہ عدلیہ میں تھے تو جو ان کے کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے وزارت اداخہ نے بھی ملٹری کوٹس میں سیویلین ٹرائل کے خلاف فیصلے پر اپیل دائر کر دی درخواست میں فیصلہ کال ادم قرار دینے کی استعداد کی گئی اپیل میں مختلف قانونی سوالات اٹھائے گئے پوچھا گیا کیا کیس آرٹیکل 199 کے تحت پہلے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا لفظ سیویلین کی اصلاح بہت وسیع ہے کیا عدالت نے اسے نظر انداز نہیں کیا سیویلین کی استعلامیں غیر ملکی اور دہشتگرد بھی آتے ہیں زلفکار علی بھٹو کی پھانسی کیس کی لائیو نشریات کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی سپریم کورٹ میں درخواست آئے درخواست بلاول بھٹو کی جانب سے ان کے وکیل فاروق شنائک نے دائر کی درخواست میں استعداد کی گئی کہ استعداد کی ریفرنس میرے والد آصف زرداری کی جانب سے دائر کیا گیا اس لیے کیس کی سمات براہ راست دکھائی جائے عدالتی نظام پر لگے اس تھبے کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے ریفرنس کی کاروائی براہ راست دکھائی جائے بلاول بھٹو کی جانب سے مواقف اپنایا گیا زلفکار بھٹو کو ایک قتل کی سازش کے الزام میں سزائے موت سنائے گی زلفکار بھٹو کو پھانسی دے دی گئی لیکن ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے بھٹو کا نظریہ روٹی کپڑا اور مکان تھا تاجی کے علاقے مچھر کالونی میں فائرنگ سے تین افراد جام بھاگ ہو گئے پولیس کا دعویٰ ہے کہ زمین کے تنازے پر دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا ہے فائرنگ کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا جن سے اس لحاب بھی برامت ہوا کراچی میں دہشت گردی ماری پور مچھر کالونی میں عمر بن خطاب مسجد کے قریب مبینہ طور پر دو گروپوں میں تصادم ہو گیا پہلے گولیاں چلی پھر جانے چلی گئیں پولیس کے مطابق سراج عرف سراجی اور اس کے دو ساتھی جان سے چلے گئے اطلاع ملتے ہی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا پولیس کے مطابق فائرنگ میں ملوث مرکزی ملزم نصار پٹھان اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن سے ایک رائفل اور ایک عدد پسٹول بھی برامت ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق نصار پٹھان اور متوفیس سراج عرف سراجی کے درمیان زمین کا تنازہ تھا مچھر کالونی میں فائرنگ ایمکیم کے کارکنوں پر کی گئے انتخابی مہم چلانے والے کارکنوں کو پیپس پارٹی کے مسلح جتھے نے نشانہ بنایا ایمکیم رہنما انیز قائم خانی نے الزام آئیت کر دیا باسی شہید اسپتال میں بولیوز کے نمائندے محمد کاشان سے بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ پولیس چھوٹ بول رہی ہے زمین کا کوئی تنازہ نہیں تھا یہ اہمائی عثمان ہیں یہ ہمارے امیدوار ہیں قومی سمبلی کے محاصل یہ اپنی مہم چلا رہے تھے اسی پر مقلول سراج الاسلام کے بیٹے کا بولنی اس سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں زمین کا تقاطہ نہیں ہوا ہم لوگ جگہ کا وزیٹ کرنے کیا تھا چوبیس تاریخ کو عمائی عثمان صاحب نے جلسہ رکھا تھا فاروک ستار و روپسیتی صاحب لوگ نے پھر میرا والی صاحب جگہ کا وزیٹ کرنے کیا تھا عمائی عثمان صاحب کیا تھا پیبلس والڈی کا بند ہے ساپ ٹرٹان کا والی صاحب سب کلاشن لے کے موزر لے کے کڑے ہوئے تھے والی صاحب نے اس کو بولا کیوں گولی چڑھا رہا ہے آئیشہ منزل ارشی شاپنگ مال کے زری کے کاریگر کی نماز جنازہ ادا کرتی گئی متوفی تاریخ کی نماز جنازہ ارشی شاپنگ مال کے باہر ادا کی گئی ارشی مال واقعی میں ایک سے ایک دکی داستان قیمتی جانوں میں زری کا کاریگر بھی بڑکتے شولوں کی نظر ہوا زری کا کاریگر تاریخ دکان ہی میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھا تاریخ کی نماز جنازہ ارشی مال کے سامنے ادا کی گئی اس واقعے پر ایمکیو ایم رہنما روف صدیقی نے کہا سیول ڈیفینس اور فائر برگیٹ ناکام ہوئی ہے بروقت فائر برگیٹ کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے سفارش پر بھرتی شدہ لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے دکانداروں کا معافظہ جل دیا جائے بروقت فائر برگیٹ ارشد وارا نے کہا معافظے میں تیزی سے کام ہونا چاہیے گیس اور بجلی بند ہے جسے جلد بحال ہونا چاہیے نقصان پہنچنے والی دکانوں کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں جلد نقصان کا اضالہ کرنے کے کام کا آغاز ہوگا کراچی میں آر جے شاپنگ سینٹر کھولنے کی اجازت نہ دینے کے خلاف دکانداروں کا دھرنا تاجروں نے اتجاز کرتے ہوئے مین راشد مناس روڈ بند کر دی مطالبہ کیا کہ ان کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے اب مال کھولنے دیا جائے اسمان سے گرا خجور میں اٹکا آر جے مال میں آگ لگی مال کے مالکان اور دکانداروں کا نقصان ہوا فائر برگیٹ حضب معمول تعویلیں پیش کرتی رہی مئر کراچی بھی اپنے محکمے کا دفاع کرتے نظر آئے لیکن نقصان بڑھتا چلا گیا ایک تو آگ نے نقصان پہنچایا ستم بالائے ستم یہ کہ شہری انتظامیہ نے آر جے شاپنگ مال ہی بند کروا دیا مال کے دکانداروں نے تنگ آ کر احتجاجی دھرنا دے دیا مال کے سامنے سڑک بند کر کے نماز آدھا کی دھرنے سے راشد مناس روڈ جہر موڑ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک موت تل ہو گئی ساجروں کا کہنا تھا کہ انہیں دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے جبری طور پر دکانیں بند کرا کر دکانداروں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو راشد مناس روڈ بند کر کے دھر نہ دیں گے اس سامنے بعد میں سیول جج کی بیوی کے ہاتھوں بہمانہ تشدد کا نشانہ بننے والی کمزن گھریلو ملازمہ کو چار ماہ اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد دسچارج کر دیا گیا بول نیوز بنا کمزن رزوانہ کی آواز رزوانہ کو کب تشدد کا نشانہ بنائے گیا اس کے بعد رزوانہ کو کن مراحل سے گزرنا پڑا ریپورٹ کر رہے ہیں سلمان موسم رزوانہ کی زندگی لوٹ آئی مکمل سہتیاب بول نیوز ننی پری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا کہیں مہینوں سے اسپتال میں زیر علاج بچی مکمل سہتیاب ہو گئی اسکول جانا شروع کر دیا سرگودہ کے علاقے جنا کالونی سے تعلق رکھنے والی چودہ سالہ رزوانہ اسلام آباد میں سیول جج آسم حفیظ کے گھر میں بطور گھریلو ملازمہ کام کرتی تھی چوبیس جولائے کو چودہ سالہ رزوانہ کو شدید زخمی حالت میں اس کی والدہ اسلام آباد سے لے کر سرگودہ پہنچی اسپتال لانے پر ان کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی کو جج کی اہلیہ سومیا آسم کی جانب سے باہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا رزوانہ کے دونوں بازو اور ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی جبکہ سر اور چہرے پر گہرے زخموں تھے بول نیوز سے بات کرتے زخموں سے چور لرستے اور کپ کپاتے ہونٹوں سے رزوانہ نے بتایا کہ جج کی اہلیہ کیسے اس پر تشدد کرتی رہی چمچوں سے دانت تک توڑ دیئے ہیں بول نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد پنجاب حکومت اور اسلام آباد انتظامیہ کی دوڑے لگیں اسلام آباد پولس نے معاملے کا علم ہونے پر سیول جج کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جنہ اسپتال میں رزوانہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے چودہ رکنی ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم تشکیل دی رزوانہ کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد اسلام آباد پولس نے مقدمے میں مزید دفعات کا اضافہ کیا اسلام آباد پولس نے دوران تفتیش سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی جس میں رزوانہ کو لنگڑاتے اپنی والدہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھا جا سکتا تھا جمہوریت کا نظام بہت کٹھن ہے بہت برداشت کا مساہرہ کرنا ہوتا ہے سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں آج ہوں کل ہوں الیکشن ضرور ہوں گے لادلہ جیل میں ہے تیس سال میں لادلے کو بنایا گیا کم ضرور کو ملک دیا گیا جس نے بڑا غرب کر دیا الیکشن کی تاریخ دینا ہے الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے افغان باشندے کے شناکتی کارڈز بنا دیے گئے ہیں کوٹل اسٹوں میں بھی شامل ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا قوم کو بتایا جائے نواز شریف نے بڑا مطالبہ کر دیا کہا سب نے نون لیگ کے جیتنے کی پیش کوئی کی تھی نتیجہ برعکس آیا میرے دور میں پاکستان ترقی کر رہا تھا سی پیک کی رفتار تیز تھی آج قوم بہت پریشانی کے عالم میں ہیں اگر ازالہ کرنا ہے تو ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا اللہ ہمیں آئندہ حکومت دیتا ہے تو ملک اور قوم کے لیے کام کرنا ہوگا جو مخالفین تھے وہ حسد کرتے تھے کہ یہ شاید اب پھر دوبارہ آ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوگا تو مسلم بھی سوئیٹ کرے گی وہ سارا کچھ اپسیٹ ڈاؤن ہو گیا دوہزار سترہ میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا اور ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی اور پاکستان کو ایک تفاہ پھر خوشالی کی ڈگر پہ ڈالا شاید اس زیادتی کے ازالے کا وقت اب آ رہا ہے تو اگر آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے اور آئندہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکومت عطا فرماتا ہے تو ہمیں ملک کو بہتر طور پر چلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے نون لیگ نے سندھ میں سرگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا قائد مسلم لیگ ڈون میں نواز شریف 18 دسمبر کو کراچی جائیں گے نون لیگ نے سندھ بھر میں جلسوں کا اعلان بھی کر دیا مسلم لیگ نون سندھ میں سرگرم ہونے کو تیار قائد نون لیگ نواز شریف 18 دسمبر کو کراچی پہنچ رہے ہیں نواز شریف کے ہمراہ پارٹی صدر شاہباز شریف مریم نواز اور دیگر رہنما بھی ہوں گے نون لیگ نے سندھ بھر میں ورکرز کنونشن کا اعلان بھی کر دیا پہلا ورکر کنونشن 15 دسمبر کو حیدر آباد میں ہوگا سکھر میرپورخاس نواز شاہ اور سندھ کے دیگر شہروں میں بھی کارکران کے اجتماعات منقط کیے جائیں گے 20 سے 25 دسمبر تک نون لیگ کے تحت سندھ بھر میں کرسمس اور قائد آزم اور نواز شریف کی سالگرہ کی تقریبات ہوں گی پی ٹی آئی دور میں سنگین دہشت گردوں کو افغانستان سے واپس بلائے گیا جیلوں سے نکالا گیا پارلیمان سے پوچھے بغیر فیصلہ کیا گیا پی ٹی آئی حکومت نے راتوں رات یوچن لیا بلاول بھٹو سرداری کی نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو دہشت گردی کو ملک سے ختم کر دیا کیا تھا پی ٹی آئی دور کی ان پالیسیز کی وجہ پاکستان کو ایک بار پھر قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں خان صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آئے واپس پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ان کے جو قیدی جہاں پاکستان میں موجود ہیں ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا پارلیمان سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ لیا گیا فوج کے سپھائی رہے ہیں سب کے سب دیشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہادتیں بھی قبول کی اور اس جدو جہد کے نتیجے میں پاکستان میں امن قائم ہوا دیشت گردی کو پاکستان سے تقریباً ختم کر دیا گیا تھا اور ہمیں اب ایک بار پھر ان دیشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا ایک بار پھر شکست دلوانا پڑے گا میرے پاکستان کی پولیس آفسران میرے پاکستان کی فوجی سپھائی اور میرے پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر اپنا خون کا قربانی دینا پڑے گا جمہوریت ہی ہمارا راستہ ہے وہ ہی اپنانا پڑے گا الیکشن کا وقت بڑھایا گیا تو اندھیری گلی میں داخل ہو جائیں گے خرشیز شاہ کی سکھر میں بول نیو سگفتگو کہا ان الیکشن کا وقت بڑھانے کی اجازت نہیں دیتا پھر ملکی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی اب جمہوریت ہی ہمارا راستہ ہے جمہوریت ہی معیشت کو بہتر کر سکتا الیکشن ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب مزید نہیں بڑھایا جائے گا دیکھیں آئین اجازت نہیں دیتا اگر پیچھے گئے تو بلک کاریڈور میں ہم چلے جائیں گے اس سے ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی دنیا کی جتنی ایجنسیاں ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتی ہیں وہ بھی سپورٹ نہیں کریں گی دنیا کا کوئی ملک سپورٹ میں نہیں کرے گا یہ وقت وہ نہیں ہے دنیا بدل چکی ہے ملانا غفور حیدر نے کہا ہے کہ الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں جو تاریخ الیکشن کی دی گئی ہے اس میں دو صوبوں کی صورتحال سب کے سامنے ہیں دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہم کیسے الیکشن مہم چلائیں گے سردی بھی الیکشن مہم پر اثر انداز ہوتی ہے مسلمان ممالک سرد جنگ بھی لڑنے کو تیار نہیں اگلے جمعے کو ملک گیر مظاہرے ہوں گے الیکشن کے لیے ہم ہمہ وقت تیار اس وقت جو انتخاب کی شیڈل کا اعلان کیا گیا ہے یا جو تاریخ دی گئی ہے ہمارے دو صوبوں میں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں امان امان کی صورتحال آپ سب کے سامنے دسیوں لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں کل خوددار میں ڈی ایس پی قتل کیا گیا ہے تو روزانہ کے یہ واقعات ہیں تو اس کے لیے کم از کم فضاء بہتر ہونی چاہیے الیکشن کے لیے کہ امیدوار نکل کر کمپینٹو کر سکے فبروری جو ہے وہ انتہائی سردی کے ایام ہیں کلات خوددار سے لے کر یوب تک برف پڑتی ہے اور فاصلیں اتنے زیادہ ہیں کہ ایک پولنگ دوسرے پولنگ سے چالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر خواتین کو آپ کیسے لائیں گے پھر سردیوں میں ہمارے علاقے کے لوگ ہجرت کر کے گھر میں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں ان لوگوں کو آپ کیسے واپس لے آنگے سردی میں تو یہ مشکلات ہیں لیکن اس کے باوجود اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار ہیں سب سے بڑی بات OIC جو ستاون اسلامی ممالک کی ایک تنظیم ہے سوائے قراردات پاس کرنے کے اس کا بھی کوئی کردار نظر نہیں آنے والے جمعہ کو بھی انشاءاللہ العظیم ملک بھر میں احتجاجی جلسے مظاہرے ہوں گے الیکشن شریول کب جاری ہوگا نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے بتا دیا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا الیکشن کمیشن انتخابی شریول سولہ دسمبر سے قبل جاری کر دے گا عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے کسی کو اس پر شک نہیں ہونا چاہے سولہ دسمبر ایک طرح سے کٹ آف ڈیٹ ہے کیونکہ سولہ دسمبر اور آٹھ فروری کے درمیان چون دن بنتے ہیں جو کہ آئینی طور پر لازمی ہے کہ آپ کو سیاسی جماعتوں کو ملنے ہیں جو الیکشنز ہونے والے ہیں جمعیرات آٹھ فروری دوہزار چوبیس جو انتخابات کا دن ہے پورے ملک میں انتخابات ہوں گے اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے الیکشن کا شیڈیول سولہ دسمبر سے پہلے مل جائے گا وہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہو سکتے اگر آدھی آبادی ملک کی وہ اس عمل سے باہر پیپلز پارٹی کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں ہمارے خلاف متحد ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی راہنما سوہیل منصور کا پروگرم تجزیہ میں سارے خیال کافلی کی گلالائی بولی الیکشن کے محال میں سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں اتحاد تو بنیں گے رفیق رجوانہ نے تخت پنجاب کو سیاست کا محور قرار دیا دعویٰ کیا نولیگ ہی کامیاب ہوگی پیپلز پارٹی کو تنہا کرنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے سامنے ساری کے ساری پارٹیاں وہ ایک اتحاد بنا کے آنا چاہ رہی ہیں اور یہ بات الحمدللہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے اور بلاور بھٹو صاحب جو ہیں وہ کسی بھی اپنے اصول اور ذابطے پر سودے بازی نہیں کریں گے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہیں تو ایک دوسرے سے بات چیت کریں گی الیکشنز کا ماحول ہوتا ہے تو الائنسز بھی بنیں گے تو انشاءاللہ اسی صورتحال میں ملک کے بہترین مفاد میں اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہم کوئی لڑائی جو ہے وہ کسی سے نئی لڑنا چاہتے ہماری پریویس ہیسٹی پولیٹیکل ہیسٹی جو ہے ہماری جو سچیس ہے پنجاب کی بتاتی ہے کہ موسٹلی پی ایم ایل این نے ہی پنجاب میں اپسی اتحادی کیا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ سویز اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں جہاں کیونکہ انڈیٹ کمزور ہے یا کوئی الیکٹیبل ہے جتنے خلافات کم ہوگے جتنے مل کے چلیں گے بہتر ہے نگران وزیراعظم انوار الہق کاکڑ کے ذریع صدارت ملک میں یوریا خات کی طلب اور رسد اور قیمت پر ہنگامی جائزہ اچلاس کسانوں کو یوریا خات کی حکومتی ریعتی نرقوں پر بلتعات الفراہمی یقینی بنانی کی ہدایت دو لاکھ بیس ہزار میٹرک ٹن یوریا درامت کی جا رہی ہے پہلی کھیپ اگلے ہفتے پہنچ جائے گی ملک میں یوریا خات کے حصول میں کسانوں کی پریشانی کے حل کے لیے وزیراعظم کی زیر صدارت ہنگامی جائزہ اچلاس اچلاس میں بتایا گیا کہ دو لاکھ بیس ہزار میٹرک ٹن یوریا خات بیرونہ ملک سے امپورٹ کی جا رہی ہے جو اگلے ہفتے پاکستان پہنچ جائے گی وزیراعظم نے ہدایت کی کہ کسانوں کو یوریا کی حکومتی ریائیتی نرخوں پر بلا تات الفراہمی یقینی بنائی جائے خات زخیرہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا صوبہ سردوں پر خات کی نکل و حمل کی نگرانی کرنے کی ہدایت وزیراعظم نے کہا یوریا خات پر سبسیڈی کا بوجھ تمام صوبے اپنی اپنی خپت کے تناسب سے اٹھائیں بھارتی سپریم کورٹ یا مودی کورٹ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے اور پانچ اگستو ہزار انیس کے سیاہ اقدام کو جائز اور قانون کے ان مطابق قرار دیتے ہوئے اسے بھارت کا اٹھوٹ انگ قرار دی دیا بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف درخواستوں پر محفوظ متعاتبانہ فیصلہ سنایا فیصلہ سنانے سے قبل دفعہ تین سو ستر پر عدالتی فیصلے کے پیش نظر میر بوبا مفتی اور نائب عمر عبداللہ کو نظر بند کر بھارتی سپریم کورٹ یا مودی کورٹ بھارتی عدلیہ بھی مودی عدالت بن گئی انصاف اور قانون کا قتل ججز کی مودی سرکار سے وفاداری ثابت انسانی حقوق کی دھجیاں بھی کھیر دیں بھارتی سپریم کورٹ نے صدر کے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کو جائز خرار دے دیا بھارتی سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مرکز کے ہر اقدام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا حکومت کے اقدام کی قانونی حیثیت پر فیصلہ نہیں دیں گے جمہو کشمیر بھارت میں شامل ہوا تو خود مختار نہیں تھا ہندوستان میں شمولیت کے بعد اب جمہو کشمیر کے پاس خود مختاری باقی نہیں رہی مہاراجہ کشمیر کے سمجھوتے کے بعد بھارتی آئین کو حتمی حیثیت حاصل ہے ریاست جمہو کشمیر یونین آف انڈیا کے ماتہت ہے آرٹیکل تین سو ستر آرزی نویت کا تھا اور وہ حالت جنگ کے باعث نافذ کروایا گیا تھا بھارتی سپریم کورٹ کے شرمناک فیصلے کے بعد کچھ حقائق بلکل کھل کر سامنے آ چکے ہیں اس ریپورٹ میں جانی ہے ہندوستان اس وقت مکمل طور پر فاشسٹ ہندو توہ انتہا پسند موڈی کی گرفت میں ہے اور سارے ادارے جس میں انڈین بلٹری عدلیہ مذہبی گروہ اشرافیہ انڈین میڈیا اور فلم انڈسٹری پوری طرح کھل کر استعمال کیے جا رہے ہیں ہندوستانی عدلیہ موڈی کی انتہا پسند اور مسلم کشت پالیسیوں کے ساتھ پوری طرح مل کر کام کر رہی ہے ایک منصوبے کے تحت کشمیر پر ہندوستان کے غاسبانہ قبضے کو قانونی کور دیا جا رہا ہے جس کا ثبوت آج کا یہ ظالمانہ فیصلہ ہے اس سے پہلے بھی ہندوستانی عدلیہ کا کالا چہرہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ چکا ہے جب انڈین سپریم کورٹ نے یک طرفہ فیصلہ دیتے ہوئے بابی مسجد کی شہادت کو جائز قرار دیتے ہوئے وہاں ہندو مندر کی تعمیر کا حکم دیا تھا جون دوہزار بائیس میں بھی انڈین سپریم کورٹ نے اتر پردیش میں ہندو انتہا پسندوں کو مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے سے روکنے کے خلاف فیصلہ دیا تھا کرناٹکا کورٹ نے مسلم سٹوڈنٹس کے ہجاب پہننے پر بھی پابندی لگا دی تھی دوہزار اندس میں سمجھوتا ایکسپریس جلانے والے مجرموں کو بھی انڈین سپریم کورٹ نے آزاد کر دیا اسی طرح بے شمار مقدمات میں ہندوستانی عدالتیں ہندو طواقہ آلائکار بنتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دیتی آ رہی ہیں حالیہ سپریم کورٹ کے انتہائی شرمناک فیصلے کے بعد یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان یاد لیا موڈی گورنمنٹ کی ایک کٹ پتلی ہے جسے مسلم کچھ پالیسیوں کو قانونی سرپرستی دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا سند کا تیسرا بڑا شہر ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے سکھر میں سڑکیں فورپات اور ڈرینیز کی لائنیں ڈالنے کا کام زور و شور سے جاری ہے ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی تفانی بارشوں نے سکھر کا انفرسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا تھا سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئیں گلیوں میں گندہ پانی جمع ہونے لگا شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا ترقی کا نیا دور شروع ہو رہا ہے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں سکھر کے روڈ شارہ ان کو ہم کمپلیٹلی بہتر طریقے سے اور ایک موڈرنائز طریقے سے ان کا ڈرینیج کا سسٹم بھی ریزولف کر کے ان کو جو شہریوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو دور کریں اور آپ سکھر شہر میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو ترقیاتی کام نظر آئیں گے سکھر کے شہری سڑکوں کی تعمیر اور دیگر ترقیاتی کاموں سے خوش نظر آتے ہیں لیکن وہ شہر میں میاری ترقیاتی کام چاہتے ہیں سڑکوں کی تعمیر اور ترقیاتی منصوبوں کے شروع ہوتے ہی سکھر ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے سکھر شہر میں عرصہ کئی سال بعد سڑکوں کی تعمیر اور منمت کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کیمرامین بلاور بھٹی کے ساتھ شاہد علی بول نیوز سکھر دنیا بھر میں آج پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے قدرت پاکستان کو دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں سے نوازا ہے پہاڑوں کی اہمیت پر ریپورٹ کر رہے ہیں ندیم خان پاکستان میں آٹھ ہزار میٹر تک بلند ترین چوٹیاں موجود ہیں قرقرم ہمالیا اور ہندوکش جیسے دنیا کے طویل اور بلند ترین پہاڑی سلسلے گلگت میں جگلوٹ کے مقام پر آپ اس میں ملتے ہیں آج پہاڑوں کے عالم دن کو پہاڑی مہاولیاتی نظام کی بحالی سے منصوب کیا گیا ہے تاکہ پہاڑوں کے قدرتی محول کو برقرار رکھا جائے سب سے زیادہ پہاڑ ہمارے پاس ہیں آپ کو پتا ہے کہ پانچ پہاڑ جن کی انجائی اٹھ ہزار میٹر سے بلند ہیں وہ ہمارے پاس ہیں پھر سات ہزار چھ ہزار میٹر سے بلند پہاڑوں کی تعداد ہزاروں میں بتایا جاتی ہے پھر ہمارے پاس جو گلیشئرز ہیں وہ ایک بہت بڑا ایک نیچرل خزانہ کے طور پہ ہیں پہاڑوں کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں گلیشئر پینے کے لیے پانی فراہم کرنے کے ساتھ اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری ماؤنٹن ریجنز کو پر بہت زیادہ پریشئر ہے اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں مثلا ہماری ڈی فورسٹریشن کا ایک بڑا فیکٹر ہے ساتھ میں ہم ان پلینڈ جو ہم پلیننگ کر رہے ہیں اپنے لینڈ کی اس واجہ سے مختلف فیکٹرز مل کے ہی ہمارے پورا ایکو سسٹم کو اس وقت جسٹرپ کر رہے ہیں پاکستان میں اور بالخصوص گلگل بلتستان میں آٹھ ہزار میٹر اور سات ہزار میٹر بلند چوٹیوں کی مہین جوئی کے لیے سالانہ بڑی تعداد میں غیر ملکی اور ملکی کو ویمہ آتے ہیں اور سیاحت سے دلچسپی رکھنے والے لاکھوں سیاحت پہاڑی علاقوں کا رکھ کرتے ہیں پہاڑی علاقوں میں سیاحت کی وجہ سے ان علاقوں کے لوگوں کی معاشی ترفیقہ اہم جز سمجھا جاتا ہے اور پہاڑوں کے قدرتی محول میں رہنے والے جنگی حیات بھی محول کی قدرتی کا باعث ہوتے ہیں قدرت کے ان انمول پہاڑوں کی قدرتی محول کو صاف رکھنا اور اس کے تحفظ کے لیے سیاحت سے وابستہ افراد اور حکومتی سطح پر ٹھوس اور مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کیمریمنٹ فرمان کریم بیک کے ساتھ ندیم خان بو نیوز گلگل پشاور میں خواتین کے ہاتھوں سے بنی اشیاء کی نمائش اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خواتین کی جانب سے نمائش کا احتمام کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں نواب شہر پشاور میں سجی خواتین ہنرمندوں کے ہاتھ کی بنی اشیاء کی نمائش ملبوسات زیورات اور دیگر گھریلو اشیاء کے اسٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز رہے نمائش میں پختون ثقافت کے رنگ ہر طرف بکھرے ہوئے تھے اقوام متحدہ کے ادارے برائے خواتین کی جانب سے نمائش میں خواتین کی تیار کی گئی اشیاء رکھی گئی تھی نمائش میں اسٹیج ڈراما بھی پیش کیا گیا جس میں خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا گیا پاکستان سوپرلی کا نقاط فروری دوہزار چوبیس میں ہوگا پاکستان چیمپنز ٹروفی دوہزار پچیس کی میزبانی کرے گا ملک میں کرکٹ اسوسییشنز کی تعداد شہ سے بڑھا کر سوڑا کر دی گئی ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت پاکستان کرکٹ بورٹ کے امور کے حوالے سے ہمیش راست میں فیصلے نیوز بولیٹن اقتام پزیر ہوا کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے